بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عبادی الذین اصرفوا علا انفسهم لا تقنتوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الزنوب جميعا انہو ہوا الغفور الرحیم صدق اللہ علیہ العظیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین وعلا آلیکہ وآصحابکہ یا خاتم المعصومین اللہ تعالی جل مجدو الكریم کی حمد و صنع حضور امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتویٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہی وبارکہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حدیعہ درود السلام کے بعد ناظرین سامین آج چھبیس رمضان المبارک اور آنے والی رات یہ خاص رات ہے جس کے لیے مفسرین کرام نے لیلت القدر کا قول کیا اگرچہ احادیث مبارکہ میں تعین ایک رات کا نہیں ہے لیکن آشرہ اخیرہ رمضان المبارک اس کے اندر تاک راتوں میں اللہ تعالی نے لیلت القدر فضیلت والی رات اور بہتی مرتبے والی رات کسرت سواب والی اور بہتی اہمیت و قدر والی رات اس کا قرآن مقدس میں نص سریح میں اس کا ذکر موجود ہے تو لیلت القدر یہ اللہ کو رازی کرنے کی اللہ تعالی کی رضا کے حصول کی خوشنودی رب کے حصول کی یہ رات ہے اور مغفرت اور بخشش کی رات ہے اور یہ کیفیت اس کی ساری رات رہتی ہے تو ہم اس عظیم الشان کی رات کی طرف اور اس عظیم الشان اور مبارک رات کی طرف ہم جا رہے ہیں اہل محبت کہ جس رات کو رب نے بنایا ہے ہی مغفرت رحمت اور بخشش کے لیے اور کسرت سواب یہ ہے کہ لیلت القدر خیر من الفش شہر بندے کے دل میں احساس ندامت ندامت شرمندگی اور احساس اس کا اپنی حالت پر نافرمانی کے حالت پر یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو بندے کو امید کی بجائے مایوسی کی طرف بھی لے جاتا ہے کہ میں تو شاید ایسے بندے میں شمار ہو گیا ہوں کہ جو رحمت کے قابل نہیں لائق نہیں اس لائق نہیں کہ اس سے مغفرت مانگ سکے تو رب تبارک و تعالیٰ جلل شانہو اس کیفیت کو اپنی شان کے لائق یعنی بندہ اس کے بارے میں اگر یہ گمان کرے اور مایوسی کا شکار ہو تو اللہ تعالیٰ اس سے منع فرماتا ہے فرمایا یا عبادی اللہزین اے حبیب ان کو فرما دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا زیادتی کی اور وہ اپنے جانے زیادتی کر لی مگر اپنے ہی آمال کے وجہ سے وہ ایسی مایوسی کا شکار نہ ہوں کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو جائیں فرمایا لا تقنطو من رحمت اللہ وہ جہاں بھی کھڑے ہیں اگر رب پر ان کے دل میں قلب میں کیفیت ایمان موجود ہے تصدیق موجود ہے اللہ مانتے ہیں اپنے الہ کو اور اپنے رب کو مانتے ہیں تو اس کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کیوں فرمایا عادل تو اس کا یہ ہے کہ جس نے منیام المسکال ذررتن خیرن یرا وہ منیام المسکال ذررتن شرن یرا جس نے کوئی نیکی کی ہے اس کا بھی وہ نیکی کا انجام دیکھے گا دیکھ لے گا اس کو اگرچہ وہ معمولی سے معمولی نیکی ہو اور اسی طرح جس نے برائی کر لی وہ اس کا بھی انجام دیکھے گا اور مالک خالق جلہ وعلا کے ہاں اس کا جو ہے ہر ایک تیز اس کی موجود ہے اس کے عامال سے اس کے نیات سے لیکن فرمایا مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی سزا دے گا یہ نہیں ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل یہ ہے اس کی رحمت یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یغفر الزنوب جمیعہ اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ سانہو سارے کے سارے گناہ بندے کے معاف فرما سکتا ہے اور یہ اس کا فضل ہے یہ اس کی رحمت ہے اس کی بقشش ہے اس کی مغفرت ہے جو وہ بندوں کی فرماتا ہے اس لیے مایوس تو وہاں ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کی عطا پر کوئی پابندی ہو معاذ اللہ کہ جس کے کہہ دیا کہ اس کو میں ماروں گا تو ضرور مارنے کا ہی پابند ہو گیا ماذا اللہ ایسا نہیں ہے کیوں فرمایا ما کانا عطاو ربی کا محضورہ کون ہے جو تیرے رب کی عطا کو روکے بیٹھا ہے یا روک سکتا ہے رب کی عطا پر پابندی نہیں اور اللہ کا کہ غزب پر اس کی رحمت جو ہے وہ مسات رکھتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ سانہو جس بندے پر راضی ہو جائے جس بندے کو معاف کرے اور جس بندے کی بخشت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ شانہو رجوع فرماتے ہیں یعنی رجوع برحمت فرماتے ہیں تو اس بندے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں کیوں اس لیے کہ انہو والغفور الرحیم وہ بخشنے والا ہے وہ رحمت فرمانے والا ہے اور رحمت و بخشت دونوں صفات اکٹھے ہی ذکر کر کے بتا دیا کہ غفران بھی ہے اور رحمت بھی ہے تو جب بخشنے پہ آئے گا غفور بھی ہے تو رحیم بھی ہے پھر کس بات کی مایوسی کہ میں بہت گناہگار ہوں فرمایا نہ اس کے غفران سے اس کی مغفرت سے بڑھ کے تیرے کوئی گناہ ہیں اور نہ اس کی رحمت سے بڑھ کے تیرے گناہ ہیں اس لیے حساب کتاب کاہے کا جب ندامت شرمندگی اور بخشت لے کر اس کی طرف بڑھے گا تو تھوڑے ہوں یا زیادہ اللہ تعالیٰ جلل سانو جب اپنے فضل پہ آتا ہے تو پھر وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اللہ اپنے بندے کو اپنی رضا نصیب فرماتا ہے حضرت انسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم تو نے جب مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی یعنی حوپ امید رکھی تو میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اگرچہ تیرے گناہ آسمان تک زمین کو بھر دیں اتنے گناہوں اور اس کے بعد تو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو میں قادر ہوں اے اولاد آدم زمین سے آسمان کی وہ ست کو اگر تیرے گناہوں نے بھر دیا تب ہی اے ابن آدم اگر تُو ساری زمین بھر کے گناہوں کے ساتھ میرے پاس آئے چپے چپے پر تُو نے زمین کے گناہ کیے ہوں اور پھر اس حال میں مجھ سے ملاقات کرے کہ میرے ساتھ تُو نے کسی کو شریک نہیں ٹھہر آیا یعنی تُو مشرک نہیں ہے الہ نہیں مانا میرے سوا کسی کو معبود نہیں مانا تو تُو زمین بھر گناہ لے کے آیا میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ تیرے ساری ملاقات کروں گا یعنی ایسی مغفرت کہ جو سارے گناہوں کو مٹا دے اور ہر طرف زمین پر تیرے لیے بخشش ہی بخشش ہو جائے اس پر بھی میں قادر ہوں حضرت امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا اور یہ حدیث حسن ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے یعنی امام ترمزی اس کو حدیث حسن فرما رہے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت ہے امام ابن ماجہ اور امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اس کی تخریج فرمائی کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک نوجوان کی عیادت کے لیے حضرت انس فرماتے ہیں رسول پاک ایک نوجوان کی تیمارداری کے لیے عیادت کے لیے تشریف لائے اور وہ موت اور حیات کی کشم کشمے تھا یعنی سکرات موت تاریخ جان اس کی جانے والی تھی نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے نوجوان تم یہ وقت کیسا دیکھ رہے ہو کیا بیٹھ رہی ہے تم پر کیسے اس وقت کو دیکھ رہے ہو اس نے ارش کی یا رسول اللہ میں حوپ فل ہوں پر امید ہوں اپنے رب سے کہ ضرور مجھے بخش دے گا اور پوری امید کے ساتھ ڈر بھی لگتا ہے مجھے اپنے گناہوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يجتمعان فی قلب عبد فی مثل حاضر موطن الا اعتاہ اللہ ما یرجو و امنہو مما یخاف ایسے موت و حیات کی کشم کش کے موقع پر کسی بندہ ہے کہ مومن کے دل میں دونوں حالتیں جمع ہو جائیں یعنی ایک طرف پوری امید ہو اور پھر ڈر بھی لگتا ہو اللہ سے کہ میں تو گناہگار بندہ ہوں تو اللہ تعالی اس کی جو امید ہے اس کے مطابق اس کے لئے فیصلہ فرماتا ہے اور جس چیز سے ڈر رہا ہے اللہ تعالی اس سے بچا لے گا اور اسے محفوظ فرما دے گا یعنی عذاب سے محفوظ فرما دے گا اور جس چیز کی امید سے دل بھرا ہوا ہے اس کا کہ میرا رب بڑا رحیم ہے کریم ہے اور فضل والا ہے اس کی امید کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ فرماتا ہے اور جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ تعالی اس ڈر والی چیز سے اسے محفوظ فرما دیتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے جسے امام احمد علیہ الرحمہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ تعالی جل مجد القریم قیامت کے روز اہلِ ایمان سے سب سے پہلے کیا ارشاد فرمائے گے اور اہلِ ایمان سب سے پہلے اس کی بارگے میں کیا عرض کریں گے ہم نے عرض کی جی آیا رسول اللہ آپ فرمائیں اللہ کیا فرمائے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عزتوں والا مومنین سے فرمائے گا کیا میری ملاقات تم لوگوں کو پسند تھی ارز کریں گے ہاں ہمارے پروردگار پسند تھی تو اللہ تعالی فرمائے گا کیوں کس لیے ملاقات مجھ سے کرنا چاہتے تھے پسند کرتے تھے وہ ارز کریں گے اس لیے کہ ہم تیری طرف سے معافی اور تیری طرف سے مغفرت کی امید رکھتے تھے کہ اللہ ہمیں معافی دے دے گا بخش دے گا کیونکہ وہ بخشنہار ہے بخشنے والا ہے اس لیے ملنے چاہتے تھے اللہ تعالی جلہ مجدوح القریم فرمائے گا قد وجبت لکم مغفرتی جاؤ تم پر میری طرف سے مغفرت واجب ہو گئی میں نے تم سب کو بخش دیا اس کے مطلب ہے کہ اللہ رب العزت جلہ وعلاق سے مایوس ہونا بندے کا اس کی رحمت سے مایوس ہونا اس کی مغفرت سے مایوس ہونا یہ بڑا ناپسندیدہ ہے اللہ کو کیوں کہ اللہ تبارک وطالعہ تو فضل خاص فضل والا ہے عام فضل والا ہے مغفرت والا ہے بخش چاہے والا ہے وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جللہ سانہو کا ارشاد ہے انا اندہ اندہ ذن عبدی بی وانا ماہو حیسو یذکرنی میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں وہ میرے بارے میں جیسا گمان رکھتا ہے جو ذنہ اس کا جو خیال ہے اس کا میرے بارے میں میں اس کے ساتھ ویسے ہی سلوک کرتا ہوں اگر وہ یہ سوچتا ہے وہ تو بخشے گا نہیں بلا سخت ہے بلکل نہیں بخشے گا اس سرہ سوچتا ہے تو میں بندے کا گمان جو اٹھا نہیں ہونے دیتا پھر واقعی نہیں بخشتا اس کو ٹھیک ہے اللہ اکبر کہ وہ سمجھتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے رحمت کے امید ہی نہیں کی اس نے تو یہ کیفیت اس نے خود پیدا کر لی کہ رحمت کے دروازے ہی بند کر لی اپنے اوپر فرمایا میرے بندے کا میرے بارے میں جو گمان ہے نا میں ویسے ہی ہوں اس کے لیے اگر وہ میرے بارے میں یہ گمان کر رہے تھے تو بڑا بخشنا رہے ہیں میں کیا ہوں میں تو ایک معمولی چیز ہوں اس کے سامنے معمولی ایک چھوٹی سے بھی کم میری کیا حقات ہے اگر ایسا ہو تو وہ تو مجھے ایک سانس بھی نہ لینے دے لیکن جب اس نے مجھے میرے گناہوں کے ہوتے ہوئے میری زندگی دیں نعمتیں دیں تو اس مالک و خالق جل و عالی سے جس نے میرے گناہوں کے کو دیکھتے ہوئے بھی میرے دنیا پر کبھی میرے ساتھ یہ نعم حملہ کیا کے رحمتوں سے خالی رکھا ہو تو آخرت میں بھی وہ اس کا دریائے کرم اور موج کرم میرے تک پہنچے گی اور اس کے مغفرت سے اس کی بخشت سے اور اس کے غفران سے اور اس کی رحمت سے میں خالی نہیں رہوں گا فرمانا اندہ ذنی عبدیوی میرا بندہ ہی جب میرے باہر میں یہ نیک امید رکھتا ہے تو میں انیک امید رکھتا ہے اور خیر کی امید رکھتا ہے بخشت کی امید رکھتا ہے میں بخشت کے ساتھ ہی اس کے ساتھ پیش آتا ہوں اس لیے خوف اور امید یہ رات لیلت القدر انہی جذبات کے ساتھ اس کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی رات ہے اس لیے حضر شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بازہ بازہ ہر آنچے ہستی بازہ گر کافروں گبروں بتپرستی بازہ این درگاہ ماں درگاہ نومیدی نیس صد بار اگر توبہ شکستی بازہ ارے بندے توبہ کر توبہ کر توبہ کر تو کافر ہے اگر تو بتپرست ہے آتش پرست ہے تب بھی توبہ کر کیوں کہ یہ میرے مالک کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جو نومیدی کی نہیں مایوسی کی بارگاہ نہیں سو بار اگر تو نے توبہ کری پھر توڑ دی پھر شیطان کی طرف چلا گیا اور نفس کا شکار ہو گیا تب بھی دروازہ تو یہی ہے نا اس کے بنا کون ہے جو تری بخشت کرے گا لہٰذا سو بار اگر توبہ توڑ چکا ہے زندگی میں وعدے کر کے پھر گناہ کی طرف لوٹ گیا ہے تب بھی لوٹ کے آ اسی دروازے پر کیوں یہ دروازہ رحمت کا ہے نومیدہ کی نہیں قنوطیت کا نہیں ہے مایوسی کا نہیں ہے یہ امید کا دروازہ یہ ہوپ کا دروازہ ہے اور بندے کی جب امید قائم ہے تو اللہ تعالی اس کی آس کو امید کو کبھی توڑنے والا نہیں جیسے بندہ گمان کرتا ہے اسی طرح اس کے ساتھ پیش آتا ہے اور زمین سے آسمان کی وسط کے گناہوں کا بوجھ لے کر بھی آ جائے اللہ فرماتا ہے اس سے بھی تقڑی مغفرت میری اس کے ساتھ پیش آتی ہے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں گناہ سے رجوع کرنے والا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اللہ اکبر حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حسن الزن من حسن العبادت اللہ کے ساتھ حسن الزن یعنی نیک گمان کہ میرے مالک میرے پر رحم کرتا ہے رحم کرے گا اور رحم کرتا ہے ہمیشہ اسی کے رحم و کرم پر میں نے زندگی بتائی اتنی زندگی جو گزار رہی فرمائے یہ سب سے بہتر عبادت ہے حسن الزن مالک کے ساتھ حسن عبادت ہے اس سے بہتر عبادت ہی کوئی نہیں کہ اللہ کے ساتھ امید اپنی پکی اور قائم رکھے اللہ اکبر امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں یہ روایت کیا یہ الفاظ ان دونوں حضرات کے نزدیک ہیں ان کے الفاظ ہیں ان حسن الزن من حسن عبادت اللہ بے شک حسن الزن اللہ کی عبادت کے حسن میں سے ہے حضرت جعبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفاظ سے تین روز پہلے ارشاد فرمائے ہوئے سنا لَا يَمُوتَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَّا وَهُوَا يُحْسِنُ الزَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تم میں سے جو بھی فوت ہو تو اس حال میں فوت ہو کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کے ساتھ حسن زن رکھتا ہو یعنی امید مالک کے در کی رکھتا ہو اس حال میں مرے گا اللہ کے دروازے پر آئے گا بارگاہِ رب میں معبود کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ماں فرما دیں گے تو آج امید کی رات ہے ہوب کی رات ہے اور رحمت کی رات ہے امید کے ساتھ اسی امید کے ساتھ ہم ذکر بھی کریں تلاوتِ قرآنِ پاک بھی کریں دعاوں میں بھی مشغول رہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا جو رشتہ ہے مایوسی کا نہیں ہے امید کا رشتہ ہے اور امید کا رشتہ جس نے قائم رکھا اس کو اللہ نے کبھی مایوس نہیں کیا اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں ان سب ناظرین و سامعین پر جن کے دل خدا کی طرف رجوع کرنے والے ہیں منیب الاللہ ہیں انعابت الاللہ کر رہے ہیں مالک تعالیٰ جللہ سانہو وعزہ اسمہو ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہ معاف فرمائے ہماری غلطیاں معاف فرمائے ارادی گناہ غیر ارادی گناہ ہمارے معاف فرمائے مالک تعالیٰ اپنی مغفرت اپنی بخشس اور اپنی اپنے حسنے حسنے سخا کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو نہ مراد نہ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی جھولیاں بھر دے ہر نعمت سے اس دنیا میں اور اللہ پاک ہر وبا سے محفوظ رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ وباؤں سے وبال سے بیماریوں سے ظاہری باطنیوں بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے مالک تعالیٰ جلہ و تعالیٰ اپنی پناہ ہمیں نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ رشتہ رحمت و امید ہمارا بندہ رہے مالک کے در سے ناومیدی کبھی نہ آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اور دنیا کی فلا اور صلاح نصیب فرمائے اور اپنی محبت خاصہ سے ہمارے قلوب کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے اپنی ذات پاک کی محبت اور اپنے عشق اور اپنی معرفت سے ہمیں مالا مال فرمائے یہی رمضان کا صلاح ہے مومنین کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ جلہ سانہو سب کے قلوب معرفت سے محبت سے بھر دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالم